وارنٹ گرفتاری گارڈز کو نہیں دکھایا گیا گرفتاری سے دس دن پہلے اطلاع دینا ضروری ہے ہائی کورٹ آرڈر کی خلاف ورزی کی گئی وکیل راہنما مسلم لیگ نون کی تھانے کے باہر گفتگو نیب کے بعد نون لیگی بھی مارل ٹاؤن تھانے پہنچ گئے نامعلوم نیب آف سران کے خلاف اندرازی مقدمہ کی درخواست دے دی نیب کی جانب سے کار اس سرکار میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف مارل ٹاؤن تھانے میں درخواست وارنٹ گرفتاری دکھانے پر گارڈ تیش میں آ گئے نیب حکام کو سنگین نتائج کی دھمکی دے دی گالم گلوچ کی دھککے دیئے گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا کپڑے پھاڑ دیئے ڈرائیور کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا نیب کے سب انسپیکٹر امر دراز کا درخواست میں موقع آٹھ نامعلوم اور بارہ افراد نامزد ملزمان کے خلاف قرار واقعی سزا دینے کا بطول حامدن سزاید اساسے منی لانڈرنگ کا مبینہ معاملہ نیب کا حمزہ شباز کی گرفتاری کے لیے جانوے ایچ مارل ٹاؤن مچھاپا ڈیپٹی ڈیریکٹر نیب محمد اسگر کی سربراہی میں بیس اہل کار ایک گھنٹے سزائے تک موجود رہے گھر کے باہر موتوالے ڈھال بن گئے شدید موزاحمت کی دروازے کے باہر دھرنا دیا ناربازی کی حمزہ گرفتاری سے بچ گئے نیب ٹیم ناکام روانہ پاکستانی قوم نے دیکھا ہے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا آج کیا قیامت ٹوٹ گئی جمعہ کا دن ہے گھر پہ دعویٰ بول دیا گیا میں نہیں کہہ رہا پاکستانی قوم سن لے نیب سیاست اتا ہو چکی ہے کہ آج لوگوں کی جان لیوہ بن گئی ہے نیب سوپر مین بن کر نیب کے اہل کار یہاں پر مجھے گرفتار کرنے کے لیے نیب اہل کار سوپر مین بن کر آئے مجھے گرفتار کرنے کے لیے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا آج ایسا لگا جیسے ہم دہشت گرد ہیں بنجاب کا اپوزیشن لیڈر ہوں لاکھوں ووٹ لے کر منتخب ہوا نیب نے جب بھی بولایا تحقیقات کے لیے پیش ہوا عدالت کے فیصلے کی دھجیاں اڑائی گئیں ہمزہ شہباز کی مارل ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو بولے ملک کا بیڑا غرق کرنے والوں کا عوام اتصاب کریں گے ملک کا بیڑا غرق کرنے والوں کا عوام اتصاب کریں گے ملک کا بیڑا غرق کرنے والوں کا عوام اتصاب کریں گے سیکیورٹی گارڈز نے گھنڈا گردی کی نیب حل کاروں کے ایک اپڑے پھاڑے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں حمزہ شباز نے گرفتاری نہ دے کر قانون کی سریع انخلاف ورزی کی ترجمان نیب حمزہ شباز کو گرفتار کرنے سے دس روز کب لاغا کرنا ضروری ہے وکیل آتا اللہ تار جہان چانویب ایچ مورل ٹاؤن کے باہر عدالت حکم نامہ لہر آتی رہے کسی ملزم کی گرفتاری سے قبل آگاہ کرنا ضروری نہیں سپریم کورٹ کی ہدایات بڑی بازے ہیں عالی عدیہ کے احکامات کی روشنی میں گرفتاری عمل میں لائیں گے نیب کا براسلہ نیب کی جانب سے حمزہ شباز کی گرفتاری کے لیے چاپے کی وجہ سامنے آگئی نیب نے حمزہ شباز کو دس بجے طلب کیا تھا اپوزیشن لیڈر کے پیش نہ ہونے پر نیب حکام گرفتاری کے لیے مورل ٹاؤن پہنچے حمزہ شباز کی گرفتاری کی کوشش پر مریم نواز کا رد عمل ہر محاص پر ناکامی کے بعد بھی حکومت گھٹیا ہتھ کنڈوں سے بازدائے حمزہ شباز اپنی علیم نا مولود بیٹی کو چھوڑ کر وطن واپس آئے مریم نواز کا ٹوئیٹ نیب کے چاپے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں چار مزمتی قرار دا دیں ایک توجہ دلاؤ نوٹس جمع بلاول بھٹو بھی حمزہ شباز کی حمایت میں میدان میں آگئے نیب کے چھاپے کی شدید مزمت بلاول کا کہنا ہے کہ اعتصاب کے نام پر سیاسی انتقام قبول نہیں نیب جانے یا پھر شریف برادران پنجاب حکومت کا نیب کے معاملات سے لا تعلقی کا اظہار ترجمان پنجاب حکومت شباز گل کہتے ہیں نیب ایک آزاد ادارہ ہے اپنی کاروائی کر رہا ہے اعتصاب کے عمل میں کرپ لوگ گرفتار ہوں گے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہماری جماعت سے بھی لوگ پکڑے جائیں شریف فیملی کے خلاف کیسز ہمارے دور میں نہیں بنے حمزہ شباز کے احساسوں میں 85 فیصد اضافہ ہوا نبیم افضل چن بولے شریف برادران کا بی آئی پی ٹرائل ہو رہا ہے ہم سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے نہ ہمارا وطیرہ ہے جمہوریت اور اعتصاب کو الگلگ دیکھنا چاہیے بیٹا گرفتار نہ ہوا باپ کو بلاوا آ گیا منی لاؤنڈرنگ کیس کی تحقیقات میں تھے سی نب نے نو اپریل کو شباز شریف کو بلا لیا تمام متعلقہ ریکارڈ بھی ساتھ لانے کی ہدایت مبینہ فرنٹ مین فصلداد ابباسی کاسن کوئیوم گرفتار ملزمان سلمان شباز گروپ این کمپنی کے مبینہ فرنٹ مین رہے نب نے ملزمان کا پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا نب خود مختار ادارہ ہے شباز شریف کے خلاف کاروائے میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں سبائے وزیر بشارت راجہ کی میڈیا سے گپتگو عدویات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے پر ڈراغ انسپیکٹرز کا سروی 65 سے زائد کمپنیوں کی 100 سے زائد عدویات کی قیمتوں کا سراخ لگا لیا ڈراغ ایتھورٹی کا عدویات کی قیمتوں میں غیر قانونی گڑھ بڑھ کا اعترافی خط طلبہ ہی نہیں اسادزہ بھی غیر بتائے چھٹی نہیں کریں گے میکمہ سکول ایجوکیشن نے تمام سٹاف کو وارننگ جاری کر دی مانیٹرنگ کے لیے نئی ایپ متعارف کروا دی اسادزہ دورانے دیوٹی لوکیشن شیئر کرتے رہیں گے تمام سی ایوز کو مراسلہ بھیجوا دیا گیا 500 اسادزہ کو ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ منسٹرز کی عہدے پر ترقی دینے کا بھی فیصلہ تاریخ پہ تاریخ شہریوں کے لیے درد سر بن گئی ایک موریا پل تو سی منصوبہ رازی کے جال میں پھس گیا لڈیا نے منصوبے کی تکمیل کے لیے نئی تاریخ دے دی کانٹریکٹرز کو اب 30 اپریل کی بجائے 21 اگست تک کا وقت دے دیا گیا نئی ڈیڈ لائن میں ایک موریا اور دو موریا انڈرپاسس کی بحالی مکمل کی جائے گی مستر کالونی میں بیٹی کا قبضہ گروپ کے ہمراہ ماں پر تشدد کا معاملہ بھائی عمر نے والدہ پر تشدد نہیں کیا صرف پیچھے ہٹایا خاتون کی بیٹی ہینا کی تشدد کے الزمات کی تردید والد کے قتل ہونے کے بعد والدہ نے دوسری شادی کر لی اور جالی کا غزات سے جائداد اپنے نام کروالی باپ کے قاتلوں کو معاف کر دیا مجھ پر بھی کہ اس کی پیروی نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا خاتون ہینا کی پریس کانفرنس والدہ جائداد پروخت کرنا چاہتی ہے مجھ سے گاڑی بھی واپس لے لی میرے خاوند کو بھی دھمکیاں دے دی گئیں ہینا کی پریس کانفرنس پولس نے ملزم نائم کو گرفتار کر لیا مرکز ملزم آمیر گجر اور ہینا تحال آزاد پنجاب گیمز میں کبرڈی کے شاندار مقابلے پہلوانوں نے مقالف کو زیر کرنے کے لیے کوپ داؤ پیج لگائے ہینڈ بال باسکٹ بال کراٹے ٹیبل ٹینس میں گھیلاڑی آمنے سامنے آجا سرابین ایکشن رسا کشی بوری ریس اور چاٹی ریس میں اپنی مہارت دکھائی پنجاب سٹیڈیم جیت کا کوپ جشن مر آیا بھنگڑے ڈالے موسیقی 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 چترالی ثقافت میں لہور میں رنگ جمع دیا فنکاروں کی دل چھو لینے والی پرفارمنس وادی کے علاش اور چترال کی موسیقی کے سب دیوانے فنکاروں نے خوب داد پائی موسیقی